تیسری قسم ہے شرکِ ازغر قلبی شرکِ ازغر قلبی کیا ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ارادہ رکھے اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں سب سے اہم اس کی مثال ریاکاری ہے دکھاوے کے لئے کوئی چیز کرنا اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے پڑھواتا ہے تاکہ لوگ اسے یہ کہیں یا کوئی انسان مسجد کا ذمہ دار اس لئے بنتا ہے تاکہ لوگ صدر کہیں تو یہ ساری ریاکاری ہے یہ ریاکاری ہے یہ دکھاوہ ہے اگر کوئی انسان قرات اس لئے پڑھتا ہے تاکہ لوگ قاری کہیں دکھاوہ ہے اگر کوئی انسان اچھے کپڑے داری اس لئے رکھتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ دیندار ہے تو دکھاوہ ہے اگر کوئی انسان پہلی صف میں اس لئے آ کر پڑھتا ہے تاکہ لوگ نمازی کہیں تو دکھاوا ہے یہ ریاکاری ہے اس کا تعلق دل سے ہے اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور جو اس کا مرتقب ہو وہ منافق کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے منافق کہلاتا ہے آئیے بعض مثالے میں اس کی دیتا ہوں حج کو جانے سے پہلے حج کو جانے سے پہلے دعوتہ دیتی نہیں دیتی دیتی ہیں سوپ کے دکار لگ جاتا ہے سوپ کی دعوتہ دکار لگ جاتا ہے آتے وقت حج ہوگے بعد دیکھنا رہتا میں الحمدللہ سترہ اٹھار سال رہا مجھے پتا ہے آجی انہوں دعوت دینا ان کو کیا بھی لیے نہیں نا انہوں دعوت دینا ان کو کیا بھی لیے نہیں نا ارے ان کو کیا بھی لیے نہیں نا حج کو جانے سے پہلے لوگوں میں حام کروانا بولنا کہ میں حج کو جا رہا ہوں میں حج کو جا رہا ہوں میں حج کو جا رہا ہوں یہ دکھاوا ہے حج یہ کئیسی عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جائے کوئی بھی عبادت ہو تو وہ شرک ہے اب یہ ان دکھاوا نہیں تو کیا ہے اور جب حج کے بعد آتے ہیں تو سارے لوگ ان کے گھر پہ جاتے ہیں ان کے گھر پہ جاتے ہیں دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو الگرز نیک آدمی سے دعائیں کروانی چاہیے لیکن بہتر یہ ہے کہ حج کو جانے سے پہلے آپ کہیں موقع مل گیا تو کہیں کہ آپ وہاں میرے لیے دعا کریں سفر میں میرے لیے دعا کریں اسی طرح سے بعض لوگ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں جب سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ اللہ وہ اکبر آپ بولیں گے تو دوسرے سے کیسے بات کریں گے یک سوئی ہونی چاہیے عبادت کے اندر اسی طرح سے بعض لوگ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں یا بعض جو ہے بعض الحمدللہ چیز نہیں ہے ہمارے اندر بعض لوگ علماء سے خاص کر دوستی کرتے ہیں کہیں کہ انہوں میرے دوست انہوں علم سر میں ٹاپک چاہ رہا ہوں کہ سمجھا ہوں بس آپ سمجھیں یہی میرا مقصد ہے سمجھ جائیں اسی طرح سے چال چلن بے بعض انسان جائیں نہیں ہوتا کسی اور کا کوٹ لے کر کے کسی اور کی کیا بولتے ہیں اوپر پہنتے ہیں اس کو کوٹ نہیں جائے اور ایک نام ہے بلیزر جیسے ایے ڈے ہوتا ہے کلاس کا کالیس ڈے کچھ ہوتا ہے فنکشن تو کسی اور کی بلیزر پہن کر کے جائے کیا ہے یا کسی اور کا جھبا پہن کر کے ایسے ایسے کیوں انٹرنیشنل برینڈ ہے لے کر آئے ایسا کہ انسان اپنی چال چلن سے اپنا دکھاوا کرے اللہم اسدھان لیکن یہاں ایک بات یہ بھی ہے بعض مرتبہ ہم گھروں میں مہمان نوازی کرتے ہیں کرتے نہیں کرتے کرتے ہیں کسی کو بلاتے ہیں اصل کریڈٹ کس کا ہے عورتوں کا ہے عورتیں تین گھنٹے لگاتی ہیں چار گھنٹے لگاتی ہیں پکانے میں اور جو گھر کے مہمان ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی مہمان ہزی جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر اصل کریڈٹ تو عورتوں کا ہوتا ہے بیچاری کسی کو دکھانے کے لیے اچھا نہیں بناتی اچھا بناتی ہے بیچاری اس کو مقصد نہیں ہے کہ کون آ کر کھائے گا کون کیا کھائے گا نہیں اللہ اکبر یہ بے لوز خدمات ہے عورتوں کی بے لوز خدمات ہے عورتوں کی جو سراحنی چاہیے جو سراحنی چاہیے صحیح کہہ رہو میں اب مغرب کے بعد درس ہے عورتیں آ کر بیٹھی ہیں کامکاج نہیں ہے عورتوں کے بہت کامکاج ہیں اس کے باوجود بھی یہاں پر وہ آئی ہیں اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے آپ کے آنے کو بھی اللہ قبول فرمائے تو بعض چیزیں ہیں جو عبادتیں جو کچھ کام ہیں جن میں عورتیں ہم سے زیادہ سبقت لے جاتی ہیں اللہ رب العزت ہماری عورتوں کو نیک بنائے صالحہ بنائے ان کے نیک عامال کو قبول فرمائے اسی لئے رسول اللہ صاحب نے بھی صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے کہ آپ صاحب نے فرمایا اگر کوئی عورت پانچ وقت کی نماز پڑھ لے وہ سامت شہرہ رمضان کے پورے روزے رکھ لے وَعَطَحَزَّوْجَهَا اپنے شہر کی فرما برداری کر لے وَحَسَّنَتْفَرْجَهَا اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر لے اپنی عزت کی عابروں کی حفاظت کر لے بدلے میں کیا ملے گا چار کام کرے تو جنت کے آٹھوں دروازے سے وہ داخل ہو سکتی ہے اللہ اکبر بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت ہے عورت کے لئے بہت بڑی فضیلت ہے اللہ اکبر قیل لہا ادھولی من ای ابواب الجنت جنت کے جس دروازے سے چاہے تم داخل ہو جاؤ اس لئے عورت کو اس لائق بنانا ایک باپ اور ایک ماں کا کام ہوتا ہے جب کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں ہم اسی طرح جاہلیت کے ماحول میں آگئے ہیں لڑکی پیدا ہوگئے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ لڑکی کی پرورش کیسے کریں گے اس کی شادی کیسے کریں گے ارے لڑکی باپ کی شان ہوتی ہے باپ کے کلیجے کا تکڑا ہوتی ہے بیٹی کی خطر باپ کو ہوتی ہے کیونکہ جتنی چاہت بیٹیاں دیتی ہیں بیٹے بھی دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیٹیوں کا پیار کچھ اور ہی ہوتا ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نسائی کی روایت ہے اللہ نے اگر کسی کو تین بیٹیاں دیں ان کے ناظر نخرے سمالے ان کی نیک تربیت کی یہ بیٹیاں اس کے لئے جہنم سے آڑ بن جاتی ہیں جہنم میں جانے سے روک دیتی ہیں اللہ اکبر بیٹیاں بڑی با برکت ہیں بڑی با برکت ہیں بیٹیاں اللہ ہماری بچیوں کے نیک رشتے کروائے اس لئے جب باپ یا ماں اپنی بیٹی کی شادی کرواتی ہے ترب جاتی ہے نیندور جاتی ہے کہ اپنے سسال میں خوش رہ پائے گی کی نہیں رہ پائے گی افسوس ہے افسوس ہے کہ جب شادی کر کے لے جاتے ہیں بولتے ہیں اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گے لیکن بیٹیوں کی طرح نہیں رکھتے نہیں رکھتے ہر معاملے میں کوستے ہیں سال دیڑ سال دو سال بچے نہ ہوئے تو جینا حرام کر دیتے ہیں جینا حرام کر دیتے ہیں بڑیاں بھی بڑے بھی کہ آپ تک کوئی خبر نہیں کوئی امید نہیں کوئی خوش خبری نہیں استغفراللہ تم ایک عورت ہو کر دوسری عورت کے کوک پہ جل رہی ہو تم تمہیں اللہ کا ڈر نہیں شرم نہیں تمہیں اولاد دینا یہ اللہ کی دین ہے اللہ جس کو جب جیسے چاہے دیتا ہے جب چاہے دیتا ہے لہذا خبردار کسی کو اولاد نہ ہونے پر کوسو مت اللہ نے ان کے لئے جنت میں رکھا ہے تم سے بہتر رکھا ہے تم سے بہتر رکھا ہے تمہیں کیا بتا ہے تمہیں کیا بتا تو اس کی دین ہے کسی کو بیٹیاں ہو گئیں تین بیٹیاں چار بیٹیاں تو پھر کمیاں نکالنے لگتی ہیں اللہ ہم استعال ارے کمی صرف عورت میں ہی ہے مرد میں کیوں نہیں ہے مرد میں نہیں ہو سکتی لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ الوحاب دینے والا جو چاہے دیتا ہے ارے پانچ بیٹیاں چھ بیٹیاں وہ نعمت ہے اللہ کی گھر میں ہر طرف پھول ہر طرف چمن لگیں گے ہر طرف پھول لگیں گے جی ہاں آخر بیٹے بھی بڑے باورکت ہوتے ہیں جب وہ نیک ہوتے ہیں آپ کے لئے وارث بنتے ہیں عالم ہو تو وارث بنتے ہیں بیٹیاں عالم ہو تو آپ کے لئے وارثاں ہیں خیر وارث ہیں وہ بس آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے اس باغچے کو سہراب کریں گے کیسے اس کو بڑا کریں گے جی ہاں الغرض اللہ ہمیں نیک اولاد دے جو بھی اولاد دے اللہ انہیں نیک بناے آمین بلو آمین یا رب العالمین